کرشی منتری کمل پٹیل نے باسمتی چاول کے جی آئی ٹیک کے مسئلے پر دیگویجے سنگھ پر پلٹ وار کیا اور کہا کہ دیگویجے سنگھ کو یہ سب تب یاد نہیں آیا جب ان کی سرکار تھی مدھر پردیش میں باسمتی چاول کو جی آئی ٹیک دیئے جانے کے سنبند دیگویجے سنگھ نے مکھ منتری شیوراف سنگھ چوہان کو چٹھی لکھی جس پر مدھر پردیش کے کرشی منتری کمل پٹیل نے کرارہ حملہ بولا اور کہا دیگویجے سنگھ کو یہ سب تب پندرہ مہینے یاد نہیں آیا جب ان کی سرکار تھی پٹیل نے کہا دیگویجے سنگھ کو چٹھی لکھنا ہے تو پنجاب کے مکھ منتری کو لکھیں بہت دیری سے جگہ ہے پندرہ مہینے دیگویجے سنگھ جی کے حسارے پر کمل ناجی کی سرکار چلی اور پندرہ مہینے انہوں نے لوٹنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی چاروں طرف مافیوں کو راج کر دیا تب دیگویجے سنگھ جی کو یاد نہیں آئی کہ مدھر پردیش کو جی آئی ٹینگ ملنا چاہیے اس کے لیے سپریم کورٹ میں کیس لگائیں یا پھر ہائی کورٹ مدراز میں اپنا پخش رکھیں وہاں تو کچھ کیا نہیں اور پنجاب کے کانگریس کے ہی مکھ منتری جو مدھر پردیش کا جی آئی ٹینگ نہ ملے اس کے لیے بردان منتری جو کو پتر لکھا ہے تو میں دیگویجے سنگھ جی کو صلاح دینا چاہوں گا کہ وہ وہاں کے مکھ منتری پنجاب کے مکھ منتری کو مرندر سنگھ جی کو پتر لکھیں تو اچھا ہوگا کہ وہ مدھر پردیش کا بیروہ دنا کریں ایک اس کا جواب دے پہلے Rabindranath Tagore University formerly known as ISECT University the pioneers in skill development with focus on creating industry ready professionals join India's premier skill based university Rabindranath Tagore University سنگیت 300 لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا پھلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادیوگوں تا راجدیتی سے کھوٹ میتی تا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز 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 دکھن نیوز